کہ انصاف ملے اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو گوایا جن کے گھر جلا دیے گئے جن کے کاروبار ختم کیا گیا اور کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے آج کے ہمیں شاکیز رپلائی کے بات کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ انکوائری کمیشن کو انکوائریز ایک کے تحت بنایا جائے جو ایک سٹنگ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج ہیڈ کرے انہوں نے اس کو انکار کر دیا کچھ نہیں کہا تو انصاف نہیں ہوگا سائی ٹی کیا کرے گی ون سائیڈڈ ایریسٹنگ ہو رہی ہے دلی میں گیارہ سو سے زیادہ مسلم لوگ الیگل ڈیٹنشن میں ہیں اور مجھے نے لگتا ہے کہ کوئی انصاف ہونے والا ہے بلکہ انہوں نے تو اپنے ایم پیس کا ذکر ہی نہیں کیا کپل مشرہ ڈی سی پی سٹنگ ڈی سی پی کی موجودگی میں الیٹی میٹم دیتا ہے ہم ایشہ اس کے بارے ہم بات ہی نہیں کرتے جہاں تک وارث پٹان کا تعلق ہے وارث پٹان کے خلاف ایپ آہر ہے وارث پٹان نے اپنا بیان واپس لیا ہے مگر کیا انوراک تھاکو کوئی خلاف ایپ آہر ہے کہ کپل مشتہ کے خلاف ایف آئی آر ہے کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کیا ان کے ورمہ ایم پی ایخلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے سرکار ان لوگوں کو بچانا چاہ رہی ہے یہ دیش دیکھ رہا ہے لیکن جواب میں یہ بات آئی کہ دلی ہنسا کرنے کے لئے باہر سے لوگ آئے تھے اگر آپ دلی پولیس سے کرائیں گے تو توتے کی طرح جو کہنا ہے کہہ دیں گے اسی لئے انکوائری کمیشن کو بنایا جائے کمیشن اور منکوائری کے تحت تب ہی سچا ہی سامنے آئے گی تب ہی جا کر چاہے انکیت ہو چاہے زبیر ہو سلمان ہو اکبری ویگم ہو ان تمام کو